اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں عمران سادیک اور آپ دیکھ رہے ہیں سینالی ٹی وی دوستو آج یہ پانڈا کا ایل ایڈی ٹی وی ہے پانڈا کا تو یہ بلکل ڈیڈ ہے اس میں بلکل بھی اس میں لائٹ نہیں آرہی یہاں پہ اس کا انڈیکٹر وغیرہ جو لگ ہے ریموڈ کا سینسر وغیرہ تو بلکل ڈیڈ آلت میں تو بلکل ڈیڈ آلت میں اس میں کوئی بھی رسپانس نہیں مل رہا اس میں نہ اس کا انڈیکٹران ہو رہا ہے کچھ بھی نہیں ہو رہا ٹھیک ہے تو چلو اس کو دیکھتے ہیں کیا اور اس میں فالڈ کیا ہے کہاں پہ ہے اور اس کو رپیر کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو جی فرینڈ میں نے اس کو بیک کور کو ریموڈ کر لیا تو یہ اس کا بورڈ لگا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ بھی اس کا بورڈ ہے تو سب سے پہلے ہم اس بورڈ کو اپن کر کے اس میں ایک فیوز جیک کریں گے یہ فیوز لگا ہوتا ہے ٹو ٹونٹی پہ یہ ایک فیوز ہے سب سے پہلے جو کام ہے وہ فیوز چیک کرنا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے ہمیں فیوز چیک کریں گے فیوز کے بعد ایک ٹرانزسٹر لگا ہے میں نے اس میں سپلائی میں ٹرانزسٹر ہے وہ بھی چیک کر لیں گے اس کے علاوہ ڈائیوڈ بغیرہ لگے ہیں وہ بھی چیک کرتے ہیں کیونکہ پرابن میں اس کی پاور سپلائی میں یا پاور سپلائی میں فارڈ ہونے کی وجہ سے اس کا انڈیویٹر وغیرہ نہیں یہاں نہ ہو رہا تو چلو اس کو اوپن کرتے ہیں بورڈ کو پھر دیکھتے ہیں جی فرنز میں نے اس کو ریموو کر لیے یہ اس کی بیک ہے تو اب ہم اس کے بورڈ کو چیک کریں گے سب سے پہلے کہ اس میں کہاں پہ فارڈ ہے یہ اس کا سپلائی کا ایریہ ہے یہ اس کا تو ٹوٹوٹوٹی ہے تو ٹوٹوٹوٹی ہے ہم اس کا فر comunہ کھ نہیں کرتا تو سب سے پہلے جو مین کام ہوتا ہے اس میں چیک کرنے گا اگر ابhnہ conspiracy جو ڈیٹر کنڈیشن میں یا ایلیٹر made کوئی بھی چیز ہے تو سب سے پہلے ہم اس کا فیوز ہوں یہ اس کا فیوز لگا ہوا ہے تو سب سے پہلے خان Tenemos فیوزی کا خراب ہے سب سے پہلے جو ہے اس کا فیوز جنوب ہے اس کے علاوہ یہ اس کا ٹرانزیسٹر ہے یہ بھی چیک کر لیتے ہیں یہ اس کا فیوز یہ بھی خراب ہے یہ اس کا ٹرانزیسٹر ہے تو ٹرانزیسٹر فیلال تو ٹھیک شو کر رہا ہے اس کا ایک یہ ڈائیوڈ لگا ہوا ہے یہ بھی چیک کر لیں اوکی یہ بھی اوکی ہے اس کے علاوہ جو اس کی مہنے چیزیں اس کے علاوہ اس کے جو ایسیٹو ڈی سی کنوڈڈ کرتے ہیں ڈائیوڈ ہوتا ہے وہ انوارٹر کائل ہو یا ڈائیوڈ یہاں پہ اس کو ایسیٹو ڈی سی میوئے کنوڈڈ کرتے ہیں تو یہ چهار ڈائیوڈ لگے ہیں یہ چیک کر لیتے ہیں پہلا خراب دوسرا بھی خراب تیسرا بھی خراب اس کے یہ ڈائیوڈ چاروں کے چاروں خراب ہے نمبر ون فیوز ہے فیوز لگا ہوا ہے اس کے علاوہ یہ اس کے ڈائیوڈ ہے ٹرانزیسٹر تو فیلال ٹھیک شو کر رہا ہے برحال چلو اس کو سب سے پہلے ہم اس کا جو یہ ڈائیوڈ ہے اس کو ایڈ کریں گے ایڈ کر کے پھر چیک کریں گے کہ آیا اس میں تو یہاں پہ اس کی ایک رزسٹنس لگی ہے ٹھیک ہے یہ ایک رزسٹنس لگی ہے یہ بھی جلی ہوئی ہے لیکن ویسے یہ ٹھیک شو کر رہی ہے لیکن یہ اس میں یہ یہاں سے یہ جل گئی ہے ٹھیک ہے یہ جلی ہوئی ہے نظر آرہی ہے یہاں سے تو ویسے تو ٹھیک شو کر رہی ہے لیکن اس کو بھی چینج کر رہی ہے ٹھیک ہے یہ شو ٹھیک کر رہی ہے تو جو پہلا کام ہے ہمارا کرنے کا وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم اس کے میں فیوز ایڈ کریں گے اس کے بعد اس کے ڈائیوڈ اوپن کر کے چیک کریں گے کنفرم کر لیں گے کیونکہ اگر اس میں لگے ہیں تو پھر سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ یہ شارٹ شو کرتے ہیں لیکن جب ہم اسکو ریموو کرتے ہیں پھر چیک کرتے ہیں تو پھر وہ ٹھیک ہوتی ہیں بہ Origens یہں پہ جو ہے وہ شارٹ شو کر رہے ہیں ٹھیک ہے چاروں کے چاروں ابھی چاروں کے چاروں یہاں پہ شارٹ شو کر رہے ہیں جب ہم ان کو ریموو کریں گے ریموو کر پھر ہر انہیں دیکھیں گے کہ آیا کی شارٹ ہے اگر خراب ہے تو پھر نئے ایڈ کر دیں گے یہ چار لگے ہوئے ایک دو تین چار ٹھیک ہے تو یہ اس کا فیوز ہے مین ٹو ٹونٹی کا یہ چار ٹرانسٹر ڈائیوڈ لگے ہوئے جو پاور سپلائی میں اس کے علاوہ اس کے نیچے ایک رزسٹنس لگی ہے یہ یہ والی بھی چینج کریں گے کیونکہ یہ جیلی ہوئی ہے شو تو ٹھیک کر رہی ہے لیکن جیلی ہوئی یہ بھی چینج کریں گے ٹھیک ہے تو چلو یہ سارے چیزیں چینج کرتے ہیں پھر دوبارہ چینج کر کے پھر دوبارہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا فالٹ جو وہ ٹھیک ہوا کہ نہیں اگر فرض کریں میں ایک آپ کو اور بات بتاتا چلو اگر فرض کریں آپ کے دیئے پاور سپلائی نہیں ٹھیک ہو رہی آپ سے کسی وجہ سے اس میں تنی چھوٹی چھوٹی چپیں لگی ہوتی ہیں سم ٹائم وہ اس کے نیچے بھی چپ لگی ہوئی ہے چھوٹی سی تقریباً میرے حالے سکس پین ہوں گی یا فائی پین والی ہوتی ہیں عموماً زیادہ تار فائی پین والی ہوتی ہے کچھ میں سکس پین والی بھی ہوتی ہیں تو جب وہ خراب ہو جاتی ہیں تو وہ سم ٹائم نہیں اویلیبل ہوتی تو پھر ہم کیا کریں گے ٹھیک ہے اس طرح کے بورڈ میں بہت ایزی ہے ٹھیک ہے آپ اگر آپ سے پاور سپلائی جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہو رہی تو کوئی مشکل نہیں آپ ایک اڈاپٹر لیں بارامورڈ کی سپلائی لیں جو کہ تقریباً دو امپیر کی ہونی چاہیے ڈیڑھ سے دو امپیر تین امپیر کی آپ چل جائے گی ٹھیک ہے ایک امپیر ڈیڑھ امپیر سے کم نہ ہو دو امپیر کی سپلائی لیں وہ آپ یہاں پہ ایڈ کر دیں ٹھیک ہے یہ پازیٹیو اور نیگٹیو یہاں پہ آپ لگا دیں گے بارامورڈ کی سپلائی تو آپ کا سیٹ جو ہے وہ آن ہو جائے گا اگر آپ کی پاور سپلائی جو اب ٹھیک نہیں ہو رہی اس طرح کے کوئی بھی جو جائنا کے بورڈ ہے وہ بہت ایزی ہے ٹھیک ہے اگر آپ سے پاور سپلائی جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہو رہی تو آپ یہاں پہ بارامورڈ کی سپلائی دے دیں بارامورڈ کی سپلائی دو امپیر کی ہونی چاہیے ٹھیک ہے تو وہ آپ کا بورڈ آپ کا سیٹ کو آن کر دے گی بارال چلو ہم اس کو ریموو کر لیتے ہیں ریموو کر کے ان کو چینج کرتے ہیں پھر دیکھتے ہیں تو جی فرنز میں نے ریموو کر لیے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے یہ چاروں کے چاروں ڈائیوڈ جو ہیں وہ ریموو کر لیے ایک دو تین چار یہ چاروں کے چاروں خراب تھے ابھی میں آپ کو چیک کر کے بھی دکھا دیتا ہوں کہ میں نے ریموو کی ہے ٹھیک ہے یہ چار عدد میں نے ریموو کی ہے ٹھیک ہے تو یہ چاروں کے چاروں خراب ہے ٹھیک ہے یہ چار عدد میں نے ریموو کر دی ہے اب کی جگہ پہ نئے ایڈ کریں گے یہ نئے اس کی جگہ پہ ایڈ کریں گے ایڈ کریں گے پھر اس کا فیوز بھی ایڈ کرنا ہے ابھی تو فیوز کا تو کوئی پرابل نہیں اس کے علاوہ یہ ایڈزسٹنس ہے یہ ایڈزسٹنس جس کی آپ دیکھ سکتے ہیں چلی ہوئے نیچے سے اس کی ایڈزسٹنس چینج کرنا ہی اس کے علاوہ یہ ایک ٹرانسٹر ہے تو تو جی فرینڈز ایسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہ یہاں پہ ایڈ کر دی ہے یہ چار ڈائیوڈ اس کے حراب تھے یہ چاروں کے چاروں میں چینج کی اس کے علاوہ میں نے چینج کی ہے یہ ایک اس کا ٹرانزسٹر ہے سپلائی کا یہ بھی خراب اس کے علاوہ ایک رزیسٹنس یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی اس کی جلی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ بھی حراب ہے تو چلو اس کو اب میں بورڈ کو ایڈ کرتا ہوں ایڈ کر کے اب ہم اس کو دیکھتے ہے کہ ہمارا یہ بورڈ یہ ہے وہ ہر پہ ہو چکا ہے کہ نہیں اب ہم اس کو چیک کریں گے ٹھیک ہے چلو ایڈ کر لیتے ہیں تو میں نے یہ بورڈ لگا دیا ابھی میں اس کو پاور دینے لگا ہوں یہ میں نے اس کو پاور دے دی ہے تو ابھی ہم چیک کریں گے اس کا یہ انڈیکٹر آپ دیکھ سکتے ہیں آنا ہو چکے ہم پلنگ کر رہا ہے ٹھیک ہے یہ سیٹ ہمارا بیک لائٹ اس کی آنا ہو چکے ٹھیک ہے اب ہم اس کا ڈسپلی چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں سیٹ اس وقت اوکے ٹھیک ہمارا سیٹ اوکے ہو چکے پاور سپلائی میں فالڈ ہے بس فالڈ تھا جو کہ اس کے ٹرانزیسٹر